السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر گیارہ سبق کا نام ہے حسد چلیے پڑھتے ہیں جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے خاص کر اپنے عزیزوں دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے آرزو کا مطلب ہے تمنا اس لیے وہ روز باروز کاہل ہوتا جاتا ہے اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے جب حاسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد اعلانیاں لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے وہ لوگوں کے گلے شکوے غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے تو حمد لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا اس لیے حاسد کا انجام عداوت ہے اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے شیر حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کے جان میں ہم پیشہ ہم پیشہ کا مطلب ہے ایک ہی کام کرنے والا زوال کا مطلب ہے کمی تبہائی کا مطلب ہے بربادی کاہل کا مطلب ہے سست کامچور نعمت کا مطلب ہے مال دولت اعلانیا کا مطلب ہے کھلم کھلا بدخواہی کا مطلب ہے برا چاہنا شکوے کا مطلب ہے شکایت غیبت کا مطلب ہے پیٹ پیچھے برائی کرنا تحمد کا مطلب ہے الزام بہتان کا مطلب ہے بڑا جھوٹ انجام کا مطلب ہے نتیجہ حاسد کا مطلب ہے حسد کرنے والا راحت کا مطلب ہے آرام عداوت کا مطلب ہے دشمنی تو یہاں تک ہمارا سبق نمبر گیارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ